الحمدللہ الحمدللہ اللہزی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالأرض صلوات اللہ وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه يجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذب اصحاب الایكت المرسلين اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْلَظِيمُ ایک مرتبہ درو دے پاک پڑھیں اللہمَّ سَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ بزرگان محترم نوجوانان اسلام اور دینی بھائیو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دو چیزیں ہمیشہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی اور بھیجی گئی ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز رجال اللہ اللہ کی کتاب سے بھی ہدایت ملتی ہے اور رسول اللہ کی آمد سے بھی ہدایت بھیلتی ہے جب کوئی رسول اور نبی آتا ہے آسمان سے کوئی صحیفے رسالے یا کوئی کتاب لے کر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں اس میں اس امت کے جو احکام ہیں وہ اسے کتابوں کے ذریعے دیئے جاتے ہیں بہت سے ایسے احکام ہیں جو ایک امت میں ہوتے تھے اور وہ احکام دوسری امت کو نہیں دیئے گئے جیسے کہ یہ رمضان کے روزے روزے دوسری امت میں تھے الگ الگ موقع کے اوپر وہ روزے دیئے گئے جیسے کہ آشورہ کا روزہ وغیرہ اور اللہ نے اس امت کی خصوصیت اور امتیاز کے طور پر انہیں رمضان میں پورے ایک مہینے کے روزے عطا فرمائے دوسری امت میں نمازیں تھی لیکن ہماری طرح اور اس کیفیت کے ساتھ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس زمانے میں الگ تھی اور پانچ وقت کی نہیں تھی کسی کو ایک نماز دی گئی کسی کو دو کسی کو تین اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں اپنی خصوصی ملاقات کے لئے بلایا دعوت و تبلیغ میں بھی خصوصی ملاقات کا مشورہ ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے کہ بھئی فلاں مہمان آئے ہے فلاں کابر آئے ہے ظوہر میں علماء کا خصوصی بیان ہوگا علماء کے درمیان اثر میں امومی بیان ہوگا تو مقصوص دعوت دی جاتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبیوں کے سردار امام الانبیاء اور سب کے لادلے اور چہیدے میراج میں بلا کر یہ نماز کا عظیم تحفہ تا فرمایا کتابوں میں رفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ یہ پورے میراج کا واقعہ نمازیں کس طرح دی گئی پہلے زیادہ دی گئی تھی پچاس دی گئی کم کرتے 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 یہ پانچ تک پہنچے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پانچ نمازیں بھی ونٹر میں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک کے بعد ایک نمازیں آتی ہے آدمی کاروبار تجارت کامکات کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ پانچ نمازیں جب مشکل ہوتی ہے تو وہ پچاس نمازوں کا کیا حل ہوتا اگر ہمیں پچاس نماز دی جاتی تو یوں سمجھئے کہ سب کے الگ الگ بسترے مسجد میں ہی لگے رہتے ہیں کپڑے کا بیگ اور تھیلہ بھی یہی لگا رہتا ہے کہ بھائی ابھی آدھا گھنٹہ ہوگا پھر دوسری نماز پھر آدھا گھنٹہ پھر اور ایک نماز اور وہاں وضو کھانے کا سلسلہ جاری وہاں بیت الخلا کا استعمال جاری جیسے اجتماع گاہ میں ہوتا ہے تو اللہ کا کرم ہوا کہ پانچ نمازیں دی اور فرمائیں کہ آپ کی امت پڑے گی پانچ لیکن ہم عجر اور سواب پچاس نمازوں کا عطا کریں اللہ کی بات اور اللہ کا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا پہلے پچاس دی گئی تو وہ پچاس نہ پڑ سکے لیکن سواب اس پر اللہ تعالی پچاس والا دے گی ہم کام میں کٹوٹی کرتے ہیں تو ویجس اور تنخوا بھی کم کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی تم نے بہت کام کیا اتنے برسوں تک تو چلو وہی فل سیلیری آپ کو ملے گی فل تنخوا دی جائے گی آپ کی عمر ہو گئی ہے پہلے آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے اب چار گھنٹے کر رہے ہیں وہ تنخوا میں بھی کٹوٹی کم کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ کی یہاں نظام ملگ ہے اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ کوئی نیکی کرتا ہے کوئی نیک عمل کرتا ہے مثال کے طور پر روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہے روزانہ سورہ یاسین تبارک واقعہ وغیرہ پڑتا ہے اور بعض مرتبہ وہ بیماری کی وجہ سے زوف کی وجہ سے بڑھاپی کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا اس پر اس کا دوام تھا استمرار تھا ہمیشہ پابندی سے کرتا تھا لیکن اب حالات ایسے ہوگئے صاحب فراش ہے بستر پر لیٹا ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں جن اعمال پر اس کا دوام رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر و ثواب بھی اسے بستر پر عطا کر رہے ہیں تو یہ کتنا کریم رب ہے کتنا بڑا اور غفور ہمارا پروردگار ہے عمل کم ہو لیکن اس پر عجر اور ثواب پورے پورا عطا فرماتے ہیں تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا یہاں پر سور شعرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا فرمایا قذب اصحاب الائکت المرسلین ایکا والوں نے اپنے رسول کو اپنے نبی کو جھٹلایا ہر دور میں ہر زمانے میں امت نبی کو جھٹلا تی رہی اور نہ کہنے کے الفاظ نبی کو بھی کہے جاتے ہیں نہ زیبہ کلیمات جو ایک آدمی عام طور پر نہیں سننا چاہتا پسند نہیں کرتا لیکن دعوت کی نسبت پر دین پھیلانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے تو دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول کرے صبر اور تحمل ہمیں ہونا چاہیے دعی کی ایک بڑی صفت یہ بھی ہے صبر اور تحمل بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب ہم گشت میں نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کسی کا دور نوک کیا دروازہ کھٹ کھٹایا اب ہمیں جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اس کے چہرے پر بارہ بجے ہے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا اس کے چہرے سے اس کے فیس سے اور اس کے آؤ بھگت سے پتا چلتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر تھوڑی سی مسکرہت آئیے آئیے دل چاہتا ہے کہ یہ چلا جائے جللے سے اور ہم جب دعوت دینا اس کو شروع کریں گے تو ہماری بات وہ تالتا ہے کہ ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں انشاءاللہ مسجد میں آکے آپ سے ملاقات کرلوں گا اور کبھی کوئی سر فیرا ہوتا ہے تو دو چار کڑوی کسیلی بھی سنا دیتا ہے کہ کیا دوپر میں ابھی سویا تھا کام پر سے آکے تھکا ہو اور دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہو پانچ وقت کی نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں تو سب سے بڑا تحمل ایسا نہیں کہ وہ غصے ہو گیا تو ہم بھی اب آسکن چڑھا لے کہ بھئی تو اکیلا ہے اور ہم گھست میں آٹھ دا ساتھ بھی نکلے ابھی کھیر بگاڑ دیں گے تیری تو دائی کی ایک صفت تحمل اور صبر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ کی زندگی میں صبر اور تحمل سکھایا گیا کوئی قصور نہیں کوئی جرم نہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے ستایا جاتا ہے راستے میں کانٹے بیچھائے جاتے ہیں راستے میں کنکر بیچھا دیئے جاتے ہیں پتھر برسائے جاتے ہیں بھئی گناہ کیا ہے ہمارا ہم اللہ کے دین کو فیلانے کے لئے نکلے ہیں ہم دعوت کی نسبت پر نکلے ہیں امت کو جوڑنے کے لئے آئے ہیں تو حالات آئیں گے آزمائشیں آئے گی تکالیفیں آئے گی سب جھلنا پڑے گا اور جب ان حالات کی بھٹی میں آدمی پیس کر اور اس میں آزما کر تپا کر جب وہ گرما کر باہر نکالا جاتا ہے تب وہ ہیرہ بنتا ہے تب وہ کام کی چیز بنتا ہے یہ ہمارے اکابر ایسے اکابر نہیں بن گئے سوچتے ہوں گے کہ یہاں اسٹیج پر ممبر اور کرسی پر بیٹھ کر مجھے ہیں ان کو آرام سے بات چیت کرو اور پھر دکھتر خان کے اوپر حلوے اور مانٹے اور ترہ ترہ کی نعمتیں کھاتے اس لیے فرماتے ہیں کہ جس نے اکابر کی آخری زندگی کو دیکھا تو فرماتے ہیں وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو ان کی ابتدائی زندگی دیکھتا ہے وہاں کتنے حالات سے گزر کر یہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ جب آدمی دیکھتا ہے تو اپنے دین کی اسے قدر ہوتی ہے دائرے کیے گاڑی میں آ کر سوار نہیں ہو جاتے پہلے پیر کے تلوے جلے بھی ہے دوپ میں چلچلاتی ان کی چمنیاں سیاں ہوئی ہے بڑی آزمائشوں اور مشقتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اج مقام پر پہنچایا ہے تو فرماتے ہیں یہاں بھی اصحابِ اعکانِ رسول کو جھٹلایا بعض مرتبہ لوگ دلیل بھی مانتے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی دلیل لاؤ تو آج میں ہر اعتبار سے تیار ہونا چاہئے جس کام کے لیے نکلتا ہے پہلے اُس ساری چیزوں کی تیاری ہمیں کہاں جانا ہے کس طرح جانا ہے بلکہ ایک چیز یہ بھی ضروری ہے گھش میں تو امومی گھش میں ہم ہر ایک کے گھر پر جاتے ہیں لیکن جب مقصود گھش تو ہوتا ہے جیسے روزانہ ایک آدمی یا دو آدمی کی ملاقات اس میں مشورے میں یہ بات بھی رکھی جائے کہ بھئی فلان آدمی ہے تو اُس کا بائیو ڈیکا بھی ہمارے پاس ہونا چاہئے اُس کا مزاج کیسا ہے اُس کی طبیعت کیسی ہے غصے والا ہے یا نرمی والا ہے کاروبار کس طرح سے کرتا ہے اُس کے گھرینو حالات کیسے ہیں اور پھر مشورے میں دیکھیں گے کہ ہاں سامنے والا آدمی کیسا ہے کس انداز میں جا کر اُن کو دعوت جینے ہیں تب جا کر یہ ہماری دعوت کارگر ثابت ہوگی اور پھر آدمی کے احوال بھی دیکھیں بھئی ان سے کب ملاقات کرنا مناسب ہے ان کا وقت فارغ کب ہوتا ہے ایسے نہیں کہ ابھی وہ کاروبار سے آیا ہے تھکا ہارا ہے اور ہم پہنچ گئے خصوصی ملاقات کے لئے تو وہ بات سنی انسنی کر دے گا فارغ وقت لے کر جائے اگر ہو سکے تو پہلے سے اطلاع بھی دے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ تاکہ وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا یہ لوگ مجھ سے آ کر ملنے والے ہیں تو اس سے فائدہ اور ہوگا قذب اصحاب الاعیقت المرسلین حب تعالی شانو فرماتے ہیں کہ اصحاب اعیقہ نے اپنے رسول کو جھٹلایا بتایا ہے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا دوسرے سب ساہر کہا جادوگر کہا دوسرے دوسرے علقاب دیئے لیکن میرے اور آپ کے نبی کی یہ خصوصیت رہی کہ ابو جہل جیسا دشمن اطبا اور شیبہ ابو لہب ایسے بڑے بڑے اسلام کے دشمن اور سرغنہ مشرک ہو گئے لیکن کسی کی زبان پر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا لفظ نہیں آیا کہ محمد جھوٹے ہیں ہمیشہ ان کی زبان پر یہ تھا کہ محمد صادق اور امین ہے یہ سچے انسان ہیں یہ امانتدار انسان ہیں یہ کبھی کسی کو دگا نہیں دیں گے کسی کو دھوکا نہیں دیں گے ان کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا ابو جہل سے بھی پوچھا گیا کہ جب تو اپنے بطیجے محمد کو صادق اور امین سمجھتا ہے سچا سمجھتا ہے تو پھر ان کی بات مان کیوں نہیں لیتا وہ جس چیز کی دعوت دے رہے وہ قبول کیوں نہیں کرتا کہنے لگا کہ مسئلہ کرسی کا ہے کرسی چھین لی جائے گی میری سرداری چھلی جائے گی اگر محمد کی بات مان لوں گا تو اپنی سرداری خونے کے ڈر سے اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اب نقصان اسی کا ہوا کسی کا نہیں ہوا آدمی اپنی کرسی بچانے کی فکر میں اپنی پوری زندگی اگر قربان کر دے آخرت قربان کر دے یہ تو گھٹے کا سودا ہوا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے سچا کہتے تھے جب بھی آپ نے دعوت دی لوگوں کو تو یہ مشرقین مکہ اگرچہ دشمن تھے لیکن سنتے غور سے تھے جب رات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے تو مشرقین مکہ باوجود یہ کہ وہ اسلام کے کتر تھے دشمن تھے چھپ چھپ کر اللہ کا قرآن سنتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے تلاوت میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا تھا یہ مشرقین مکہ یہ بھی سنتے تھے اور ان کے دل دماغ پر اس کا اثر بھی ہوتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ضرور یہ کسی اور احکم الحاکمین جس کی قدرت بڑی ہے جس کی شان بڑی ہے جو عظیم بادشاہ اس کا ایک کلام ہے اب لوگ ڈر کی وجہ سے سوچتے تھے کہ اگر میں نے ان کی بات مان لی تو محلے والے کیا کہیں گے گھر والے کیا کہیں گے اور معاشرے میں بستی میں ہماری عزتیں کیا رہے گی اس ڈر کی وجہ سے وہ بات نہیں مانتے تھے ورنہ جانتے سب تھے کہ یہ سب حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں یہ اصل میں حق کی دعوت دے رہے ہیں ان کا لائے ہوا دین حق ہے ان کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے اور جو وہ کلام پیش کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا لائے ہوا کلام نہیں کیونکہ آپ تو پڑے لکھے نہیں تھے نرسری میں نہیں گئے تھے اسکل نہیں گئے تھے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمجتے نہیں کیے بظاہر نہ خاندہ تھے پڑے لکھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اتنا بڑا کلام لاکر کیسے پیش کیا جس نے عربوں کے شائر کو ہفہ دیا ان کی گتھیہ سلجنے کی بجائے علج گئی وہ بڑے بڑے دانشوران وہ سوچنے لگے اور حیران پریشان تھے کہ ایک نہ خاندہ آدمی جسے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے ایسا بہترین کلام کہاں سے لاتا ہے اس لیے قرآن کریم نے تو چیلنگ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن ایسا قرآن تم بھی عربی ہو تمہاری زبان بھی عربی ہے تم بھی ایسا کلام بنا کر پیش کرو اور بعض جگہ تو قرآن کریم نے کھلا چیلنگ دیا کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی سورج بنا کر پیش کرو پورے عرب کو دعوت دو اور جتنے بھی خدبہ ہے جتنے بھی فساہہ ہے زبان داہیں عربی پر جن کا عبور ہے سب کو جمع کر کے قرآن کریم جیسی ایک سورج پیش کر دو تم مان لیا جائے وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر قرآن کریم نے آخری چیلنگ یہ بھی دیا اور یہ چیلنگ قیامت تک ہے کہ اس کتاب مقدس اور قرآن عظیم جیسی ایک آیت بنا کر پیش کر دو یہ انسانی کلام ہے اس سے جوڑ کر دیکھو کہ یہ انسان کا کلام کیسا ہوتا ہے اور رب العالمین احکم الحاکمین کا کلام کیسا ہے وہ بھی نہیں کر سکے سب نے گھٹنے پیک دیئے کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں تھا یہ تو احکم الحاکمین کا کلام تھا تو نبی اور رسول کی دعوت کے اندر اثر ضرور ہوتا ہے اور امت جو اس مشن پر کام کرتی ہے اس نہج پر کام کرتی ہے جو نبیوں والی نہج ہے جو رسول والی دعوت ہیں تو اس دعوت کے اندر بھی اثر ضرور ہوتا ہے جب ہم اس جذبے کو لے کر اٹھیں گے کہ ہم تو نبیوں والی محنت کر رہے ہیں ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ نبیوں والی دعوت ہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں غیر اللہ سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کفر اور شرک کی مضمت اور برائیاں بیان کر رہے ہیں اور دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ میں یہ نکل دو رہا ہوں لیکن سب سے پہلے میری اصلاح فرما جب آدمی چلتا ہے اس لائن میں اور پرانا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی شیطان جو ہے انجیکشن لگاتا ہے اب یہ ساتھ میں نئے نئے ہیں بچے جڑے ہوئے آج کل کے میں تو پرانا ہوں میرے تو اتنے چلے لگے ہیں اتنا وقت لگا ہے میں تو سب سیکھا ہوا ہوں اب وہ دوسرے لوگوں سے خدمت لے رہا ہے تم فلا کرو تم فلا کرو ارے حدیث آپ آپ میں تو پوری زندگی اس میں لگا چکا ہوں یہ تو کھیل ہے میرے لئے تو شیطان جو ہے دماغ کے اندر فطور پیدا کرتا ہے بڑائی لاتا ہے انانیت پیدا کرتا ہے کہ تُو تو اب بڑا بن گیا اتنا وقت لگایا ہے تجھے اب سیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگ تعلیم کرتے رہو میں تو امیر صاحب ہوں میں سو جاؤں گا میں تو سیکھ چکا ہوں سب اور آپ لوگ مشورہ بھی کرتے رہو پھر مجھے بتا دیں آخری فیصلہ میرا ہو جا نہیں ایسا آدمی جتنا اپنے آپ کو لگائے گا اللہ کی طرف سے اتنی روحانی طرف کی اسے نصیب ہوگی ہمارے جو اکابر بڑوں کا طریقہ کیا ہے وہ چل نہیں سکتے ویلچیر میں ہیں پھر بھی ملکوں کا سفر ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ ہم نے پوری زندگی لگا دی کھپا دی بھئی جہاں سے بھی بلائے جائے گا اللہ کے دین کے لیے اجتماعات کے لیے لوگوں کے جوڑ کے لیے انشاءاللہ وہاں حاضر ہوں گے اور دوسری ایک چیز جو علماء نے اس سلسلے میں بتائی کہ دعوت کے اندر اپنی جان اور اپنا مال بعض مرتبے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری وصولی دے دیتا ہے بھئی سب کو بیس بیس پاؤنڈ نکالنے ہیں تین دن کی جماعت جائے گی چل اب تیرے بیس پاؤنڈ بھی میں دے دیتا ہوں تو اس کی جان تو لگ رہی ہے لیکن مال نہیں لگا ہے تو اس کا بھی اثر کم ہوتا ہے جب مال بھی اپنا لگتا ہے جان بھی اپنی لگتی ہے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے ہدایت کو آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہماری ہدایتوں کے فیصلے فرمائے یہ دو چار باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ آج دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہمارے بلیک بن سے جماعت بھی آئی ہے نوجوانوں کے علماء بھی ہے اس میں اللہ تعالی ان کا آنا مبارک فرمائے اہلِ بستی کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے ہدایتوں کا ذریعہ بنائے دین پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور ہمیں بھی ان کے کام میں تعاون کرنے والا بنائے یہ اتنے دور سے یہاں آئے کیوں آئے بھئی وہ خود سیکھنے بھی آئے ہے لیکن کچھ سکھانے کے لیے بھی آئے ہے جب یہ جان مال کی قربانی دے سکتے ہیں تو ہم کم از کم ان کا ساتھ دے ان کے ساتھ بیٹھے ان کی باتیں سنیں اور ان کو علاقے میں لے جا کر ملاقاتیں کروائیں اور جو ہمارا اصول ہے اس اصول کے تحت ترتیب کے ساتھ سب مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ دعوت و تبلیغ کی ناؤ چل پڑے گی علاقے سے ہدایتیں پھیلے گی لوگ جڑتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و قارق وسلم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخیرت حسنا و قینا دا بننا اے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہیں اثر کے بعد کا وقت ہیں روزی کی حالت میں آپ کے بندے ہیں اے اللہ اس میں سفید ریش بھی ہے جن کی پوری زندگی لا الہ پڑھتے پڑھتے گزر گئی نمازوں میں اپنا سجدے میں سر رگڑتے رگڑتے گزر گئی ایسے بڑی عمر والے بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں اے اللہ علماء بھی ہیں حفاظ بھی ہیں قررہ بھی ہیں اور بہت سے دکھی اور ٹوٹے ہوئے دل والے بھی ہیں اپنے حالات سے دوچار ہیں پیارے اللہ اس مجمع میں بہت سے آپ کے مقبول بندے بھی بیٹھے ہوں گے اے اللہ ہماری دعاوں کو سن لیجئے گناہوں سے معافی دے دیجئے گناہ کرتے کرتے اے اللہ دلوں سے گناہ کا احساس ختم ہو گیا گناہ کی نفرتیں ختم ہو گئی اب تو گناہ کرتے ہیں تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے ہم اسے گناہ کا کام بھی نہیں سمجھتے اے اللہ جب تک گناہوں کا احساس دل میں ہوگا گناہ کو گناہ سمجھا جائے گا وہاں تک ہمارے لیے توبہ بھی آسان ہو جائے گی اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ دے دے اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے اس کے قیمتی ایام اور لمحات گزر رہے ہیں رات اور دن میں آپ کی طرف سے رحمتیں برسائی جاتی ہے اے اللہ رحمتوں کی برخہ برس رہی ہے ہم پر بھی کچھ چھیٹے ڈال دے ہمارے اوپر بھی رحم فرما دے ہمارے والدین پر رحم فرما ہمارے اہل خانہ پر رحم فرما پیارے اللہ پوری امت پر رحم فرما مغفرت کا عشرہ بھی آنے والا ہے اے اللہ اس عشرے کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ جہنم کے آگ سے خلاچری اور چھٹکارے کا پروانہ دے دے آپ کی پیاری جنت کا ہمیں مستحق بنا دے اے اللہ جہنم سے اور اس کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت میں جڑنے والے بیٹھنے والے آنے والے وقت لگانے والے نصرت کرنے والے سب کی محنتیں قبول فرما آنے والوں کا آنک مبارک فرما محنت کرنے والے کی محنتیں باراور فرما پیارے اللہ ہم سب کی ہدایتوں کے فیصلے فرما یہ آنا جانا بیٹھنا یہ ساری چیزیں ہدایتوں کے لیے ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے رازی کیا جائے آپ کی اتنی بڑی جنت میں آپ کے ایمان والے بندوں کو ہم کیسے جنت کا مستحق بنا سکے یہ اللہ یہ ساری محنتیں اس لیے ہو رہی ہے ہمیں بھی جنت کا مستحق بنا ہمارے ایمان والے بھائیوں کو بھی جنت کا مستحق بنا دے ہمارے نماز روزے تلاوت صدقات خیرات ساری عبادتیں قبول فرما اے الہ العالمین دین کی نسبت پر جو کہا سنا جاتا ہے وہ بھی قبول فرما لے ہمارے لیے زخیر آخرت بنا دے اے اللہ سننے والے کا سننا قبول فرما بیٹھنے والوں کا بیٹھنا قبول فرما بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں گھروں میں ماں بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے افطار کا وقت بھی ہے ساری مصروفیات کے باوجود دین کے کام میں لگے ہیں نیکیاں جڑنے میں لگے ہوئے ہیں پیارے اللہ یہ ساری محنتیں قبول فرما لیجئے بار بار ایسی دینی مجالس میں بیٹھنا مقدر فرما آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانا نصیب فرما یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں کھل کر آپ سے مانگا جائے اور لوگوں کا دل بھی نرم ہوتا ہے اے اللہ ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے لوگوں کے قلوب بھی آپ نرم فرما دیتے ہیں اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں خوب مانگنے کی توفیق اتا فرما آپ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں ہم بھی کیسے بندے ہیں ضرورت بہت سی ہے لیکن اے اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا مانگنے کے آداب نہیں آتے اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے ہماری اس عدا کو قبول فرما لے ہماری نسلوں میں دین کے جاری اور ساری ہونے کے فیصلے فرما نسلوں میں ہدایتوں کے فیصلے فرما اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما اس کا تعاون کرنے والے کے تعاون کو قبول فرما جو جو مسجد کے لیے محنتوں میں لگے ہیں سب کے محنتیں قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما نمانسکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر اتا فرما دعای اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیء العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم آمین برحمت اللہ علیہ وسلم موسیقا